اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلق علیم و سیدتنا خاطمہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں ہوں جنید اقبال آج آغاز کرتے ہیں ایک بار پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اسم مبارک سے پیارے اسم مبارک سے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمنہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المنصف صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار انصاف فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر ارشاد باری تعالیٰ ناظرین اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو ان سے فیصلہ کیا کرو خدا تمہیں خوب نصیت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قاضی بروز قیامت اللہ کے پاس داہنی طرف ممبر پر ہوں گے اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں اور یہ انصاف کرنے والے وہ حضرات ہیں جو حکم کرتے وقت اپنے بچوں اور عزیز و اقارب میں اور جو کام ان کے سپرت کیا جائے ان میں انصاف کرنے میں اپنے اور بیگانے کا لحاظ نہیں کرتے ناظرین آج جس پاک متاہر اور مقدس ہستی پہ مگفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آسمان اہل بیت کے چاند اور گیارویں امام ہیں حضرت سیدنا امام حسن اسکری علیہ السلام دس ربیو ثانی مدینہ منورہ آپ کی پیدائش حسن آپ کا نام ابو محمد آپ کی کنیت جبکہ اسکری حادی زکی سراج اور ابن الرضا آپ کے القاب ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں ناظرین اکرام آپ کے والد محترم سیدنا امام علی نقی علیہ السلام ہے اور والدہ کا اسم گرامی سیدہ سلیل یا خدیسہ ہے جو کہ عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، پاک دامنی میں اور سخاوت میں اپنی مثال رکھتی تھی یعنی لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے سیدنا امام حسن اسکری علیہ السلام ناظرین اپنے والد گرامی اور والدہ محترمہ کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کرتے رہے اور تربیت آپ کو انہی سے نصیب ہوئی اب یہ ستم جو زمانے کا ہے ناظرین چونکہ اباسی دور تھا آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا وہ مدینہ جو آپ کے نانا جان کا مدینہ ہے وہ مدینہ جس کی رونہ کے نانا جان کی وجہ سے وہ مدینہ جس کو اللہ نے بسایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ناظرین ایک دن وہ تھا آپ کو یاد ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اسی مدینہ سے نکلنا پڑا ذرا سوچئے کہ کتنی تکلیف سے نکلنا پڑا ہوگا یعنی کتنے بھاری قدموں کے ساتھ جو آخری حاضری آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دی ہوگی ناظرین وہ کیا حاضری ہوگی جس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے اور یہی وقت ناظرین امام حسن عسکری علیہ السلام پر بھی آیا کہ آپ کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا آپ کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام پر بھی آیا کہ آپ کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا ذرا سوچئے ناظرین کہ جس وقت آپ کو جبرن مدینہ سے بلایا گیا ہوگا اور آپ کو عراق میں جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ دی گئی سامورہ میں تو کیا کیفیت آپ کی ہوگی لیکن بہرحال آپ کو وہاں پر رہنا پڑا یہ آپ کی مجبوری تھی کیونکہ اباسی خلیفہ آپ کے خلاف مکمل طور پر کام کر رہے تھے اور یہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ کی پاپلیریٹی جو ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آئے اور کسی طور سے ان کی حکومت کو یا ان کی کرسی کو نقصان پہنچے معاملہ یہ ناظرین کہ آپ کی قدر بہت تھی لوگوں میں آپ کا زہد و تقوی آپ کا جود و سخا دنیا اس پر رشک کرتی تھی اور خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ آپ بے انتہا اللہ تبارک و تعالی سے خوف کیا کرتے تھے اور جب بچپن تھا ناظرین تو بچپن کے اندر بھی جو بچے کھیلا کرتے تھے تو آپ کے کھیل کود نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ آپ ہر وقت اس سوچ میں لگے رہتے تھے کہ میرا انجام کیا ہوگا میری آخرت کیا ہوگی مجھے اللہ تبارک و تعالی کس انداز سے یعنی میرا فیصلہ فرمایے گا آپ اس خوف کے اندر مقدلہ رہتے تھے سیدنا حسن وسیدنا حسن وسید وعلا آلہ و صحبہ و فارک وسلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک وسلک سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ظاہر ایک اختصر تعرف میں نے ابتدا میں کچھ پیش کیا میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو لیکن ایک بات آپ دیکھئے کہ ایک ریزمبلنس ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا امام حسین علیہ السلام کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا اور ایک ریزمبلنس نظر آتی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا کیا پسے منظر ہے خاندان کا یعنی ظاہر ہے یہ تو یہ تو چاند ہے نا یہ تو ستارے ہیں کیا فرمائیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی حبیبک المکرم و علی آلہ المحترم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے ارشاد مقدس کے مطابق ہمیں ان پاک لوگوں کی مودت عطا کرے اور قیامت کی دن ہمیں آرہ حشر بھی انہی مقدس و متاہر لوگوں کے ساتھ اب جس پس منظر کی بات آپ کر رہے ہیں ایک طرف دنیا دوں ہے ایک طرف دینِ الٰہی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کا وہ ارشاد کہ الفقر و فخری آپ نے جو وہ نمونہ دنیا کو دیا اور یہ کہا کہ ہر مسلمان اپنی آقبت پر نظر رکھے لیکن جب دنیا کے پرستار انہیں موقع ملا اور جو ہی خلافت سے ملوکیت کی طرف ہم پلٹتے آئے تو پھر اس گھرانے پر جو مظالم کی جو مسائب کی جو آلام کی بارش ہے زبان یارہ نہیں پاتی کہ ان کو بیان کر سکے اللہ اللہ ٹھیک اب امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ اب ان کے والد اس گھرانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مکتب قیم کیا اس میں چار ہزار طلب آ تھے ابن حیان وہاں سے امت کو ملا ہے ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اگر دنیا دار محض اس بنا پر کہ یہ تقوی کا ایک میعار ہیں ان کا اخلاق مثالی ہے ان کے گھر سے محبت ملتی ہے مودت ملتی ہے سخاوت یہاں سے پھوٹتی ہے تو لوگوں کی جو ان کی طرف ایک میلان ایک رجوع یہ دنیا داروں کو پسند نہ آیا اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ سات خلفہ واسق بلدہ سے لے کر محتمت تک اباسی خلفہ ہے ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں جس نے اہل بیعت پر ظلم کرنے میں کوئی قصر اٹھا رکھی کوئی قصر نہیں رکھی محض اسی بنیاد پر کہ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں لوگ ان کی طرف زیادہ کیوں آتے ہیں ان کا احترام کیوں زیادہ ہے اس بنا پر وہ پس منظر ہے کہ ان کو امام علی نکی علیہ السلام کو زبردستی مدینہ منورہ سے اسکر لیا گیا سامرہ کو اسکر بھی اس لیے اگر اس میں کرتے ہیں گفتوں کو میں چاہی رہا تھا اسٹارٹنگ میں ذرا وہ بات چلی جاتی کہ خاندانی پسے منظر جو آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا سا لوگوں کو کلیر ہو جاتا کہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ کیا ملتا ہے جا کے تاکہ وہ کلیریٹی اگا جاتی پوری اس میں جی ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹے آپ کی کنیت آپ نے بتا دیا نام بھی بتا دیا علی بن محمد الجواد بن علی الرضا بن موسی القاظم بن جعفر بن صادق بن محمد الباکر یہ سلسلہ چلتا ہے پھر امام زین العابدین پھر امام حسین پھر علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ والکریم تو یہ تو ایک مقدس شجرہ ہے گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مدینہ منورہ سے بلایا گیا اب کون جان سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام جو گیارویں امام ہیں آپ نے بتا دیا تو ان پر کس قدر مظالم سن کر ہماری یہ قیفیت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں تو جو ان رہوں سے گزرے جنہوں نے علم و عمل کی دنیا میں قیامت تک تھوڑے سے عرصے میں انہیں اٹھائیس پرس کا موقع ملا اور تھوڑے سے عرصے میں تفسیرِ قرآن دے گئے اور ان کا جو عظیم کارنامہ ہے ابو عساق القندی کے تناقض القرآن کے زمن میں ان کو شکست دینا وہ قیامت تک اہلی انہیں گیرہ بلکل کریں گے پیر صاحب آپ فرمائیے ایک تو بات یہ ہے کہ القابات تو ظاہر ہے بہت سے لیکن عسکری جو ان کا ایک لقب ہے اس کو بڑی خصوصیت حاصل ہے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا ایک بات اسی ریلیونسی میں جو آپ کی تعلیم اور تربیت کے معاملات ہیں اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو اور اپنے تمام ناظرین کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پاکی مبارک پاکی آپ کو یہ بہت مبارک دینِ نبی کی عزت و توقیر عسکری سلطانِ دو جہان کی تنویر عسکری سروے حسین طرح وہ باغے وطول کا مولاِ کائنات کی تصویر عسکری حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آئمہ یا ہلِ بیعت اطھار میں دوسرے حسن ہیں یعنی حضرت امام حسن مجتبع کے بعد آپ ہی کا نام حسن آیا ہے اور اتفاق دیکھئے کہ اول جو حضرت امام حسن مجتبع ہے ان کی شہادت بھی زہر سے ہے اور حضرت امام حسن عسکری جو دوسرے ان کی شہادت بھی زہر سے ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذاتِ والا شان کا جو لقب عسکری ہے اس کے حوالہ سے ایک روحانی جواب ہے اور ایک عقلی ہے میں دونوں دیجئے عقلی جواب یہ ہے کہ یہ جو شہر تھا سرہ من راد اس کا مکمل نام ہے پھر یہ لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو سامورہ کار جانے لگا اس میں جو خلفائے بنو عباس سے انہوں نے ایک فوجی چھونی قائم کی تھی اور اس فوجی چھونی میں اسی شہر میں لاکر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو آباد کیا اور آپ اس وقت چار سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت اپنے والدِ گرامی کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے بھی مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی اب یہاں عسکری عسکرین دونوں ہستیوں کو عسکری کہا جاتا ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ کہ چونکہ وہ نوے ہزار کے قریب فوج تھی وہاں بہت بڑی چھونی تھی اور عربی زمان میں فوج کو آرمی کو عسکر کہا جاتا ہے اس نسبت سے اس محلہ کو اس شہر کو اس علاقہ کو عسکری کہا جاتا ہے اور ان کو عسکری ثانی بھی کہا جاتا ہے امام صاحب دوسری عسکری ہونے کی جو روحانی اور اصل وجہ ہے جس سے آپ کا لقو خاص طور پر عسکری مشہور ہوا وہ یہ کہ ایک بار واسق باللہ نے چاہا کہ آپ کو مرعوب کر سکے اپنا لشکر دکھا کے فوج کو ترطیب دیا اور جیسے گارڈ آف آنر لیتے ہیں اس طرح وہ آپ کو ساتھ لے کر اس نے بلندی پہ لے جا کے کہا کہ میرا لشکر اس کو دیکھئے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا لشکر تو اس سے کہیں بڑا ہے اور ہمارا لشکر اس سے کہیں زیادہ طاقتوار ہے اور پھر یوں اپنے داہنے ہاتھ کی دو مبارک اونیاں اس کے آگے کی فرمایا ان میں دیکھو جب اس نے دیکھا تو زمین سے آسمان تک ملائک جو تھے وہ مسلح اسے نظر آئے اور پھر باقاعدہ آپ کا لقب عسکری جو ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہوا اسی بات کی طرف وہ جو بات آپ نے اشارہ دیا انٹرو میں بچپن میں کھیلنے کا اسی کی طرف یہ واقعہ حضرت بیلول دانا کے حوالہ سے بہت اہم واقعہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں سبق بہت زیادہ ہے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں آپ کے ذریعے سے پیش کروں کہ آپ ایک دفعہ دیکھا آپ نے کہ بچے کچھ کھیل رہے ہیں تو آپ حسرت کے ساتھ کڑے ہوئے کہ ان بچوں کی تربیت اچھی ہوتی تو یہ دنیا میں کسی کام کام اچھا کرتے پڑھنے پڑھانے میں مسروف ہوتے آپ اس سوچ میں تھے کہ بیلول دانا بہت بڑے عظیم شخصیت وہ ادھر سے گزری معارفت والی ہستی ہیں حضرت بیلول دانا وہ گزرے انہوں نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ شاید اس کے پاس کھیلنے کا سامان نہیں کھلونے نہیں ہے تو انہوں نے آ کے چاہا کہ آپ کو اس طرف توجہ میں آپ کو کھلونے لا دیتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے اور آپ نے سورة المؤمنون کی آیت نمبر 115 جو ہے اس کی تلاوت فرمائی فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار یعنی بے مقصد پیدا کیا ہے اللہ رب العزت پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے یہ معارفت والا جواب اور قرآنی آیت کا ریفرنس سن کر حضرت بحلول نے کہا کہ آپ تو بڑی عظیم ہستی ہیں مجھے کچھ نصیحت فرمائیے آپ نے انہیں چند اشار جو تھے آخرت کی فکر کے وہ سنائے اور سنا کر آپ کی آنکھوں سے آنسی جاری ہوئے تو بحلول نے کہا آپ تو کم سن ہیں ابھی تو وہ بلوغت کی عمر اور اس کے بعد جو آدمی کے لیے حساب و کتاب کی عمر کی شریعت نے قید رکھی آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے تو یہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ میں نے اپنی مادرِ گرامی کو دیکھا کہ وہ چولے میں آگ جلانے لگی تو انہوں نے چھوٹی لکڑیوں کو پہلے رکھا ان کو آگ جلائی اور ان کے ذریعے سے بڑی لکڑی ہیں جو تھی ان کو آگ آئے 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 تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی حساب و کتاب کے بعد یہ نہ کہے کہ جہنم کا اندن جو جلانا ہے آگ جلانا ہے اس کے لیے پہلے چھوٹا اندن جو ہے اس کو اچھا جی اب تھوڑا سا اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروفیسر صاحب آپ کی طرف کہ جو تعلیم اور تربیت کا ایک ابھی تو ایک ہی پہلو بیان کیا نا پیر صاحب نے کہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کی گفتگو میں کہ آپ بچپن صحیح اللہ کے خوف میں مبتلا ہیں تو کیسی تعلیم کیسی تربیت تو کیسا علمی مقام آپ کا ہوگا کہ بچپن صحیح ساری باتیں آپ کے سامنے آشکار تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ نو گیارہ سال آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے والد کی معیت میں گزارے اور آپ کی صحبت میں رہے وہاں آپ کی تربیت ہوئی پھر اس کے بعد آپ عراق کے علاقے کی طرف جب آپ نے سفر کیا تو اپنے والد کے عمرہ وہ عراق کی طرف آئے وہاں بھی ان کی زیر تربیت رہے اگرچہ وہاں پھر قیدو بان کی صحبتیں بھی تھی دوسری مشکلات بھی تھی آپ نے علمی فضل و کمال کے حوالہ سے پوچھا تو اس میں دیکھئے پہلی بنیادی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خانوادہ اہل بیعت کے اندر بعد خصائص فضائل اور کمالات ایسے ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے ان میں سے ایک علمی مقام بھی ہے جو آئمہ اہل بیعت میں سے ہر امام کی ذات کے اندر ہمیں وہ علمی مقام نظر آتا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باب مدینہ العلم ہیں تو وہ علمی فیضان جو تھا وہ آگے تمام آئمہ اہل بیعت میں ہمیں نظر آتا ہے پھر حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے علمی مقام اس ایک تو روایت حدیث کے حوالہ سے کہ ایک حدیث جو آپ نے روایت کی جس کو محدث ابن جوزی نے متصل سنت کے ساتھ نکل کی کہ شاہ ابو الخمر قعابد سنم جو شراب پینے والا ہے شراب نوشی کرنے والا وہ بت کی پوجہ کرنے والے کی طرح ہے تو یہ عدیث متصل سنت سے اور پھر اس کے علاوہ بھی روایات آپ سے نکل کی گئی جب ہم آپ کے علمی مقام کی بات کرتے ہیں تو بظاہر آپ کی عمر جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے لیکن اس کم عمری کے اندر بھی جس دور کے اندر آپ موجود تھے یہ فلسفہ کا دور تھا اور ان فلسفہ نے یہ بات دہریت کو پھیلایا الہاد کو فروغ دینے کی پرشش کی اسی بنیاد پر جو اس دور کا مشہور فلسفہ میں سے ابو عساق کندی اس نے یہ بات مشہور کی کہ قرآن مجید کی بعد آیات ایسی ہیں جن کا معنی و مفہوم دوسری آیات سے ٹکراتا ہے اور اس کے لئے ایک لفظ کا انتخاب کیا اس لفظ کا معنی دوسری آیت کے الفاظ کے ساتھ کہ اس کا معنی مفہوم اور ہے جبکہ دوسری آیت جو ہے وہ اس کے برعکس معنی پیش کرتی ہے تو یہ ٹکراؤ ہے تناقض ہے اتفاق سے اسی ابو عساق کے کچھ شاگرد حضرت امام حسن اسکری کے پاس آئے آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اپنے استاد سے بات یہ جا کر پوچھو کہ اس لفظ سے وہ معنی جو وہ مراد لے رہا ہے کیا اس لفظ کا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا کیونکہ کلام عرب کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے اور سیاکو سباق کو دیکھ کر اور اس کو لفظ کے مضمون کو دیکھ کر اس کا معنی مراد لیا جاتا ہے تو تم جا کر اس سے یہ سوال کرو کہ اگر وہ اس لفظ کے دوسرا معنی لے تو تناکز نہیں ہوگا تکراؤ نہیں ہوگا اب جب وہ شاگرد چلے گئے اور انہوں نے وہی سوالات جو حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ نے کہے اس سے جا کر پوچھے تو اس نے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ بتاؤ یہ تمہیں سوالات سکھائے کسی یہ تم نے تو نہیں پھلتا تم نہیں کر سکتے یہ سوالات تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو علمی باس ہے یہ ہم ان سے سیکھ کر آئے ہیں تو اس نے کہا کہ میرا بھی دل کہتا تھا کہ ایسی علمی باس اسی گھرانے سے ہو ساتی بلکل شئی ہوگی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک پھر صاحب بات کو وہیں سے ہم جوٹ دیں اب بات وہی ہے کہ ایک ظاہر وقت کے نبی ان کا ایک تبرک ان کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک راہب کے ہاتھ میں موجود خلفہ جو اباسی خلیفہ ہیں وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے جو موجود ہیں وہ آل رسول موجود ہیں کیا فرمائیں گا؟ ایک تو اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں ناظرین کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ انبیاء علیہ السلام کی اجسامیں تو یہ بات جو ہیں یہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیئے تو یہ جو ہڈی والی بات ہے اس کی متذکرہ نگاروں نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ نبی کسی جنگ میں یا کسی جہاد میں ان کے جسم مبارک کا کچھ حصہ مجروح ہوا تھا وہ ٹکڑا تھا قبر مبارک سے کسی نبی کا ایسا نہیں ہے بہت اچھی بات بہت ضروری تھا دوسری بات یہ ہے اب یہ سوچنے والی کہ یہ بات بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگاہ مبارک نے دھونڈی اور تلاش کی پیغمبرانہ علم کے سباب سے جو ان کو ودیت ہوا تھا اور وہ اپنے اسی بابرکت علم کے سباب سے کیونکہ تمام علماء اس بات سے آجز آ چکے تھے تین دن تک وہ راہب نکلتا رہا پہلے تین دن مسلمان نماز استثقہ ادا کرتے رہے بارش نہیں ہوئی پھر تین دن وہ راہب نکلا تینوں دن اس کی دعا سے بارش ہوئی آپ حالتیں آپ کو قید خانہ میں ان دنوں تھے اسیری سے قید خانہ میں جا کر آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ کے نانا کی امت گمراہ ہو رہی ہے تو آپ تشریف لائیے آپ آئے تو آپ نے اپنی بصیرت سے فوراں اس بات کو محسوس کی اب اس کو یہ بات جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا سوچنے والی یہ بات ہے کہ آخہ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن عطا نہیں کیا بلکہ قرآن کے ساتھ اپنی اہلِ بیعت کا دامن بھی مضبوطی سے تھامنے کرتا لگا یہ دونوں باتیں اس واقعہ کو بھی یہ بات واضح کرے گی اور جو یہ فلسفی والی بات پروفیس صاحب نے کی بشارت صاحب نے کہ وہ فلسفی صرف قرآن حکیم کو لے کے چل رہا تھا اگر وہ ساتھ اہلِ بیعتِ نبوت کا خادم ہوتا اور علم کی خیرات وہ بابِ مدینہ تلعلم کے حقیقی وارثوں سے لیتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا اسی لیے آپ نے یہ اس پہ تو احسان فوری کیا کہ گمراہ ہونے سے بچایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی اس فکر کا رد کر دیا کہ قرآن میں کوئی تناقض نہیں ہے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کچھ ہے وہ سمجھ میں ہے اور جب اہلِ بیعتِ نبوت سے اپنا تعلقِ غلامی اور نسبتِ غلامی مضبوط کر لوگے پھر ہی قرآن کی حقیقی سمجھ آئے گی ویسے قرآن دمہارے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا آج اسلام پر جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں یا حوالے جو کچھ کہا جا رہا ہے نیگٹیف سینس میں کہا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے اپنے دانشفر اپنے سکولرز جو ہیں وہ حقیقی تعلیم کی اس میراج تک نہیں پہنچتے اور ان پاکیزہ ذرائع سے تعلیم وہ حاصل نہیں کرتے اور اس کو لے کر صحیح معنی میں اہلِ بیعتِ نبوت کے حوالہ سے جو فیضِ نبوی ملتا ہے اس کو اگر لے کر ساتھ چلیں اور اس سے جو شکوک و شبات اور ذن و تشکیق جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس فیضِ نبوت کی آبشار سے اسے پاک کریں اور پاک کرنے کے بعد آگے ہیں امت کو اور اقوامِ عالم کو دے تو پھر اسلام کا وہ پاکیزہ تصور اُبرتا ہے جو اولین دور میں قرونِ اغلا میں خلافہِ راشدین کے دور میں اور اہدِ تابعین اور تابعہ تابعین میں ہے یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے احسانات امتِ مسلمہ میں سے جو ہیں ان پر ایک بہت بڑا احسان ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اس بات کی وضاحت کر دی اور یہ بات آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اس مرحلے پہ اٹھایا ہے میں آپ کو اس بات کا بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک نبی کی وجود مبارک کا تبرک جو ہے اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو سراپا جو پیکر پورا وجود مسعود جو ہے ان کی آل پاک سے اور جن کی تاقید جو ہے وہ اس بارے میں حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ رہی یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ مبارک یہ تھے کہ میری اہلِ بیعت کے معاملہ میں میرے جان نشین بننا جیسا میرا حسنِ سلوک اپنی میری اہلِ بیعت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میری امت میرے صحابہ میری ہدایت تمہیں یہ ہے کہ تم میرے جان نشین بننا اس سلوک کو بڑھانا آگے اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی تین حرمتیں ہیں جو ان تین حرمتوں کا لحاظ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا کی سعادتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے گا اور اس کی آخرت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکیزہ فرمائے گا اللہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حرمتِ اسلام ہے پہلی حرمت میری حرمت یعنی میری حرمت اور میری اترت و اہلِ بیعت کی حرمت ہے دن تین حرمتوں کو ملوز رکھے گا اس کی یہ دنیا بھی امدہ رہے گی اور آخرت بھی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہی ابتدائی اور یہی انتہائی دوسری بات یہ عالی حضرت علی رحمہ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو اہنِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا اچھا اب اس میں ایک چیز پروفیسر صاحب اور تھوڑا صاحب یہ گفتگو چل پڑی ہے تو یہیں ساتھ ساتھ اسی ریلیونسی میں ایک بات آ جائے کہ آپ کو جیل بند کیا ہوا ہے آپ کو نظر بند کیا ہوا ہے آپ پر تشدد ہو رہا ہے آپ کو زدو کوپ کیا جا رہا ہے اور خوف اس بات کا ہے کہ کہ ہی لوگ آپ کو پہچان نہ لیں دور رکھا جاتا تھا نا کیونکہ اہلِ بہت کی محبت میں ایک مکنتیسیت ہوتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ نچاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن جب معاملہ قہد کا آیا جب معاملہ رہبوں کو ایکسپوس کرنے کا آیا تو پھر آپ سے درخواست کر کے آپ کو لائے گیا مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ کمال دیکھئے وہ کرم اور رحم کی بات کہ اب یہاں ریلیونسی کیا مل رہی ہے شیبی ابھی طالب کتنے مسائل ڈھائے گئے سب کچھ کیا گیا سرکار علیہ السلام پہ سرکار علیہ السلام کے پاس جب ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے سوال تھوڑا سا طویل ہو رہا ہے لیکن میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں ایمان نہیں لائے تھے لیکن جب قہد کا بتایا تو میرے سرکار نے کوئی شکوہ نہیں کیا دست مبارک کو بلند کر دیا رحمت اللہ العالمین ہے نا آل کا معاملہ بھی آپ دیکھیں کیا ہے کہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے نظر بند کیا جا رہا ہے میرے والد کو زہر دیا گیا مجھے جو ہے تشدد کیا گیا نہیں آپ نکل آئے اور نکل آکے جو آپ نے ایکسپوز بھی کر دی اور دعا بھی فرما دی سب کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ شامل کر لیں وہ یہ ہے کہ وہاں بارش کے باوجود پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح عذیتیں دیں گے ہی ستایا گیا آئے 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 اور یہاں بھی یہ ہوا کہ امام حسن اسکری کی دعا سے بارش تو ہو گئی لیکن اس کے بعد اسی خلیفہ نے آپ کو دوبارہ نظر بند بھی کر دیا آئے آئے کیسا مطلب کتنے ریزمبلنٹ سے آپ دیکھیں جی بالکل تو عدرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ آپ کے توصل سے لوگوں کی مسائل اور لوگوں کی آجات دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آزر ہوتے تھے تھیلیاں درم اور دنانیر کی بنا کر خفیہ طور پر رات کی تاریکی میں لوگوں کے دروازوں پر رکھی جاتی کہ اس کی شہرت نہ ہو کہ یہ مدد کرنے والا کون ہے اور یہ لوگوں کی کام آنے والا کون ہے آپ کی بات سے ہی تھوڑی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ کیوں تھا یہ ظلم و ستم اور یہ مسائب یہ آزمائشیں کیوں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیعت کا ایک بھی فرد اگر کسی دور میں موجود تھا تو یہ حقیقی اور مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کی عقیدت اور محبتوں کا مرکز تھا اور اس وقت کے جو خلفاء تھے جو بادشاہ تھے وہ ان کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے تھے لوگوں کا اس طرف رجوع کرنا ان کے پاس جانا اس کو یہ بات سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ جو لوگوں کی عقیدت ہے یہ ہمارے حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں اس لئے ہر دور کے اندر آپ دیکھئے کہ ان خلفاء کی طرف سے آئمہ علی بیت جو موجود تھے ان کو ستایا گیا اور ان کو تکالیف دی گئیں حضرت امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں دو تین باتیں آپ نے بڑی خوبصورت اور بھی ارشاد فرمائی ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے مسائب آتے ہیں اور بلائیں آتی ہیں ان میں سے ہر مسئبت میں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پوشیدہ ہوتا ہے اللہ اکبر پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف اور احمق آدمی ہے اس کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اللہ اکبر وہ پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کہا کیا لیکن جو سمجدار آدمی ہے اس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے وہ بات کرنے سے پہلے الفاظ کو تولتا ہے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے کسی طرح ایک بات ہے آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرو جس کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا وہ خوبی کیا ہے فرمائے آجزی اور توازو پیدا کرلو یہ ایسی خوبی ہے جس کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا اچھا پھر جنیت صاحب یہاں یہ بات بھی میں ارز کروں گا قطبیت قبرہ کا منصب تفسیر مذری کے اندر حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بڑی وضاحت سے لیکھا اور حضرت امام ربانی مجدد الفثانی شیعہ احمد صلی اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا کہ قطبیت قبرہ کا وہ منصب جو حضرت مولا کائنات سے چلا وہ یہ تھا کہ پہلی امتوں میں بھی جو ولی بنا ہے وہ حضرت مولا علی کے توصل سے بنا ہے کیونکہ وہ عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم کرتے تھے اور پہلی امتوں کے جو ولی بنے وہ حضرت مولا علی کی روح کے توصل سے بنے اور اس امت کے ولی بھی ان کے توصل سے بنے اور پھر یہ جو قطبیت قبرہ کا منصب آئمہ علی بیت میں چلتا ہوا امام حسن اسکری تک آیا اور امام حسن اسکری نے یہ منصب حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جلانی کی طرح منتقل کیا اور آج بھی یہ قطبیت قبرہ کا منصب جو امام حسن اسکری نے حضرت غوث آزم کے حوالے کیا آج بھی انہی کے پاس موجود ہے ٹھیک ہوگی اچھا اب اس میں ایک بات تھوڑا سمجھ چاہتا ہوں اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا یہاں پروفیسر صاحب کہ ایسی کیا وجہ تھی یعنی اہل بیت اتھار نے کبھی بھی حکومت کے انتظام میں یا انسرام میں دخل اندازی نہیں کی اب یہاں پہ پھر وہی بات آگئی پھر ایک ریزم لنس مجھے نظر آ رہی ہے کہ یزید بھی تو خوف زدہ تھا نا اپنے تئی خوف زدہ تھا کہ تینی لوگ تھے نا تین نام دیئے تھے پہلا نام جو ہے امام علی مقام محسین علیہ السلام کا تھا کہ بس ان کو جو ہے کسی طرح سے روگ دیا جائے وانا سب کچھ نیس و نابوت ہو جائے گا یہ تسلسل اباسی خلافت کے اندر ہمیں مستقل نظر آیا کہ بار بار وہ خوف زدہ رہتے تھے جنرح صاحب بدنصیبی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہل آ رہے ہیں اور انہیں منصب بھی اہل بیت کی محبت کی بنا پر ان کا طرفدار بننے کی بنا پر ملا ہے کیا عجیب سی بات ہے اور اس کے باوجود جب اقتدار آ گیا تو پھر اس دنیا دوں نے ان کی آنکھیں اندھی کرتے لیکن بددعا نہیں کی کبھی امام نے کبھی بددعا نہیں ہے کبھی بھی اگر بددعا دیتے تو اس سے بھی ان کا برا حال ہوتا جو آج تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے مزارات پر زیارت کرنے والوں کا رش ہے ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے نشان بھی نہیں ہے امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی زبردست بات فرمائی ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلم ہمارے خاندان کے حوالے کر دیا ہے اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو شخص دنیا سے دل اندہ کر کے جائے گا وہ قیامت کے دن بھی اس طرح اٹھے گا کہ اس کا دل اندہ ہوگا اور وہ کہے گا رب لے مہا شرطنی آماء اللہ تو نے مجھے اندہ کیوں اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل دنیا میں اندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل ہماری مودت سے خالی ہو جائے جس دل میں ہماری مودت نہیں رہتی وہ چیز اس کو اندہ کر دیتی ہے یہ جو خلافت اباسیہ ہے یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ بین اون اسی حوالے سے جملے ہیں یعنی آج بھی میں اس پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں بلکل ایسا لگ رہا ہے ان کا نقشہ کھیچا جا رہا ہے سارا یعنی آج بھی ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ ہم اہل علم کو عزت دیں ان سے فیدہ اٹھائیں لیکن ہماری کوشح یہ ہوتی ہے کہ جو شخص علم دین میں ذرا بھی مقبولیت حاصل کرنے لگے اس کو کس طرح سے راستے سے اٹھایا جائے اس کو اپنے لئے خطرہ سمجھا جائے اور اس بات کو بھلا دیا جائے کہ آخر ہم نے حاضر تو وہی ہونا ہے اب امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی نظر دیکھی ہے کہ آپ کے چند محبین کو جیل میں ڈالا گیا آپ ان سے ملنے کے لئے تشریف لے گئے اور جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ تشریف لائے ہیں ہماری دل جوئی کے لئے کچھ فرمائیے تو آپ نے فوراں فرمایا کہ یہ جو انتہ شخص تمہارے قریب ہے اس کو دور کرو یہ جاسوس ہے یہ جاسوسی کے لئے یہاں موجود ہے اور اس کی جیب میں کاغذات بھی موجود ہیں تو سیدنا حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی حیات طیب آقا ایک ایک لمحہ آج ہمارے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں اپنی آقبت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں دنیا اللہ تعالیٰ خود بہتر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتما و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتما و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک مل کے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب بہت سے لوگ ناظرین دین سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں دسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جو بات ابھی ہو رہی ہے یہی تو ساری بات ہے تو جو ادھر ادھر دسٹریکٹ ہو جائے ان کو دین کی طرف راقب کرنے کے لیے ایک عمل ہے ذرا وہ سنگی ہے جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سور بقرہ کی آیت نمبر پانچ ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اسے پلائیں انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی لیکن اول و آخر درود پاک ضرور پڑھئے گا حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اے بندہ خدا تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مسلم امام حسن نسکری کی نبی سے ہے نصب حسن نسکری کی ہے خم تاجداروں کے سر جن کے دل پر ہے خم تاجداروں کے سر جن کے دل پر ہے کیسی وجاہت حسن نسکری کی نبی سے ہے نصب حسن نسکری کی اسے قرب مولا علی مل گیا ہے اسے قرب مولا علی مل گیا ہے ملی جس کو قربت حسن نسکری کی نبی سے ہے نصبت حسن نسکری کی میں ساجد غلام بنی فاطمہ ہوں میں ساجد غلام بنی فاطمہ ہوں نبی سے ہے نصبت حسن نسکری کی 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 وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہی و فارق و سلق و فارق و سلق